بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی تمام کی تمام صورتیں لا تدات اسرار رموز اور وظائف اور عملیات رکھتی ہیں فیض حسینی چینل سے گزشتہ کئی سالوں سے آپ کی روحانی خدمت کر رہے ہیں آج بھی جو عمل لے کے حاضر خدمت ہوں ایسے شریف لوگ جو لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے جو تھانا کچیری جانا پسند نہیں کرتے ان کے لیے عمل ہے کہ کسی ظالم نے شریر نے ان کے گھر پہ ان کی زمین پہ ان کی پراپٹی پہ قبضہ کر لیا ہے اور وہ کوئی روحانی عمل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی مدد سے ان کی اس قواہت سے جان چھوڑ جائے تو یاد رکھیں قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے اسے وسیلہ بنا کے یقین کے ساتھ یہ چھوٹی سی سورہ آپ نے پڑھنی ہے ان کا تصور رکھ کے پڑھیں اس کے لا تداد طریقے ہیں جو کہ کئی محیوب طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ قبرستان سے کنکریاں لے کر آؤ مٹی لے کر آؤ یا کالی مرچ پہ عمل کیا جاتا ہے لیکن میں آپ کو نہایت ہی آسان کر کے عمل بتا دیتا ہوں اور یہ عمل ان افراد کے لیے بھی ہے کہ جن کے گھر میں کوئی آکے بیٹھ جائے کوئی عزیز یا نند آکے بیٹھ جائے کہ میں نے اپنے گھر نہیں جانا کوئی بھی آکے بیٹھ جائے آپ انہیں عزت آبرو سے بھیجنا چاہتے ہیں کہ وہ خود پہ خود چلی جائے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں عمل نوٹ کر لیں سورہِ الکاریہ یہ تیس نمبر پہ نازل ہوئی ہے اور گیارہ اس کی آیات ہیں سورہِ الکاریہ کی اور اس کی جو تلاوت کی ترتیب ہے اس میں بھی آپ کو عدد گیارہ کا ملے گا اور جو اس کا نزول ہے وہ تیس نمبر پہ ہے گیارہ اور تیس اکتالیس ہو جاتے ہیں آپ نے اکتالیس مرتبہ نمازِ عشاء کے بعد اس عمل کو کرنا ہے اس نیت سے کہ فلا بندہ قبضہ چھوڑ دے یا میرے گھر سے چلا جائے نیت کے ساتھ اس عمل کو کریں نماز کے بعد کریں اور اس عمل کو آپ نے منگل کو یا ہفتے کو شروع کرنا ہے نمازِ مغربین کے بعد اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں اول و آخر دروشریف ضرور پڑھیں گیارہ گیارہ مرتبہ اور اگر آپ سورہِ الکاریہ کا ایک نقش آتشی چال میں تیار کر کے اس شخص کو دیں کہ اس جگہ پہ گھاڑ دے رکھ دے تو اس سے بھی وہ شخص قبضہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے یا اس جگہ سے چلا جاتا ہے موسیقی موسیقی